ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ چودری نصار علی خان کے بعد شاید خاکان عباسی کے نمبر کا اصل قصہ کیا ہے شہباز شریف اور چودری پرویج علاہی کی ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا بہت بڑا فیصلہ پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے لاہور میں ایک پرسرار محفل میں چالیس منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کیا قلیدی اور اہم نویت کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کو کس قسم کی ایک حساس انٹیلیجنس ریپورٹ پہنچائی گئی انٹیلیجنس بیورو کی اس ریپورٹ میں کیا دو اہم ترین انکشافات کیے گئے تھے اور اسی ریپورٹ پر پرائم نسٹر عمران خان نے کیا فیصلے کیے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی چودری نصار علی خان کے بعد شاید خاکان عباسی کے نمبر کا معاملہ کیا ہے اور فضل الرحمان اور چودری پرویج اللہی کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کی اندرونی کہانی اور ایک گمشدہ امانت کے متعلق دلچسپ قصہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں ایک تازہ ترین خبر سناتے ہیں یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں کچھ نئے انکشافات کیے گئے ہیں کچھ نئے حقائق سامنے لائے گئے ہیں یہ ایسے انکشافات ہیں ایسے نقات ہیں اور ایسے حقائق ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے لیکن اب ان انکشافات اور نئے حقائق کی بازابتہ تصدیق کی گئی ہے اور یہ جو خبر ہے یہ خبر تحریک عدم اعتماد سے جڑے ایک بہت بڑے سرپرائز کے متعلق ہے اور اب اس معاملے میں ایک حیران کن موڑ آیا ہے اور یہ موڑ اس لیے آیا کہ آپوزیشن نے اپنا سب سے بڑا جو سیاسی کارڈ تھا وہ کارڈ شو کر دیا اپنا جو سب سے بڑا سیاسی پتہ کھیلنا تھا وہ سیاسی پتہ اب کھیل لیا اور اس سیاسی پتے کے نتیجے میں یہ یقین تھا آپوزیشن کو کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انہیں کامیابی ملے گی لیکن یہ پتہ اچانک ایک خاص وجہ سے ناکام ہو گیا یہ کارڈ کیا کھیلا اپوزیشن نے اور وہ کون سی خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ پتہ اپوزیشن کا ناکام ہو گیا اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور مختصرا آپ کو فضل الرحمن اور چودری پرویج لائی کی ملاقات کی اندرونی کہانی کے جو تین اہم ترین نقاط ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے ان تین اہم ترین نقاط کے متعلق آگاہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ فضل الرحمن کی ایک امانت کی کہانی کیا ہے اور یہ امانت کہاں غائب ہوئی کس نے غائب کی اور یہ امانت اصل میں تھی کیا تو معاملہ یہ ہے کہ فضل الرحمن شہباز شریف سے جھگڑنے کے بعد یعنی لاہور میں جو ان کا ایک لفظی جھگڑا ہوا ہے شہباز شریف سے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کر لی مجھے بتائے بغیر تو اس پر ان کی بڑی لفظی نوک جھونک ہوئی تھی شہباز شریف سے یہاں تک کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی صدارت سے استیفہ دینے کی دھمکی بھی دی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے بھی اپنی اہمیت جتانی ہے مجھے بھی یہ بتانا ہے کہ میں بھی اس وقت جو تحریک عدم اعتماد کے لیے موو چل رہا ہے اس کا بڑا فعال حصہ ہوں اس لیے وہ اپنی ایک امانت لینے کے لیے چودری پرویج لائی کے پاس پہنچ گے اب یہ جو امانت ہے فضل الرحمن کی اس کے متعلق بڑا ایک پرسرار دعویٰ کیا فضل الرحمن نے اور یہ کہا کہ چودری پرویج لائی کے پاس میری ایک امانت پڑی ہوئی ہے اور پچھلے دو سال سے یہ امانت میں نے چودری پرویج لائی کے سپورٹ کر رکھی ہے اور چودری پرویج لائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وقت آنے پر وہ یہ امانت مجھے واپس کر دیں گے اس حوالے سے فضل الرحمن کا جو پرسرار دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جب فضل الرحمن اسلامباد میں دھرنا لے کر آئے تھے اور نومبر میں یہ دھرنا ہوا تھا اس وقت ان کی کوشش تھی کہ اس دھرنے کے ذریعے جو مدارس کے بچے وہ لے کے آئے تھے جو انصار الاسلام کے کارکن وہ لے کے آئے تھے کہ ان کے ذریعے وہ ریڈ زون میں جائیں گے وہاں افرہ تفریقی صورتحال پیدا کریں گے پرتشدد صورتحال پیدا کریں گے اور شاید فوج کوئی مداخلت کرے لیکن فضل الرحمن نے جب آ کر اسلامباد میں پرائیم نیسٹر عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو پرائیم نیسٹر عمران خان کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوتے کبھی دباؤں میں نہیں آتے تو اس وقت پرائیم نیسٹر عمران خان نے ایک کام یہ کیا تھا کہ فضل الرحمن کو انڈیریکٹلی یہ پیغام بھیجوایا گیا تھا کہ اگر آپ نے یہاں چار مہینے بھی بیٹھنا ہے جس طرح ہم ایک سو چھبیس دن دھرنے میں بیٹھے رہے تھے آپ بیٹھے رہیں آپ کا کوئی مطالبہ منظور نہیں ہوگا فضل الرحمن یہ چاہتے تھے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے ان کو کوئی میسج ملے دی جی آئیس پی آر کے اوپر انہوں نے دو تین مرتبہ وہاں پر تنقید کی دھرنے کے کنٹینر سے لیکن جب آرمی نے بھی اس دھرنے کو سپورٹ کرنے سے انکار کیا یا فضل الرحمن کے کسی بھی قسم کے مطالبے کو سنجیدگی سے لینے سے انکار کیا تو پھر چودری پرویج علائی کو بھیجا گیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فضل الرحمن کو فیس سیونگ دینے کے لیے کیونکہ فضل الرحمن ڈیسپرٹ تھے کہ چار پانچ دن ہو گئے ہیں ان کا کوئی مطالبہ نہیں مانا جا رہا اور کسی طریقے سے چودری پرویج علائی آ کے ہم سے مذاکرات کریں ہمیں فیس سیونگ ملے اور ہم یہ دھرنہ ختم کریں اب اس امانت کا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ فضل الرحمن کہتے ہیں کہ میری ایک امانت چودری پرویج علائی کے پاس موجود ہے اور میں وہ امانت واپس لینے آیا ہوں یہ اسی وقت کی بات ہے کہ چودری پرویج علائی کی فضل الرحمن سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے متعلق فضل الرحمن نے یہ دعویٰ کر دیا کہ چودری پرویج علائی نے مجھ سے ایک کمیٹمنٹ کی ہے اور یہ کمیٹمنٹ انہوں نے طاقتور حلقوں کے بحاف پہ کی ہے یعنی آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا اور اسٹیبلشمنٹ کے بحاف پہ مجھ سے یہ کمیٹمنٹ کی گئی ہے اور مجھ سے ایک معایدہ کیا گیا ہے اور بعد میں وہ یہ کہتے رہے کہ میرا یہ جو معایدہ ہے جو چودری پرویج علائی کے ساتھ ہوا ہے اصل میں طاقتور حلقوں کے ساتھ ہے اور یہ کچھ حرصے کے بعد معایدے کے اوپر عمل درامت ہو جائے گا یہ فضل الرحمن کا ایک پرسرار دعویٰ تھا اب اس پوری سچویشن میں فضل الرحمن پہنچے چودری پرویج علائی کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو میری امانت پڑھی ہے وہ امانت مجھے واپس کریں اس امانت کی واپسی کا وقت آ گیا ہے اس پر چودری پرویج علائی جو ہیں وہ جب بھی صافیوں سے بات کرتے ہیں اور صافیوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر فضل الرحمن کی کون سی پرسرار امانت آپ کے پاس پڑھی ہے آج تک اس پر سے پردہ نہیں اٹھ سکا اور کیا جنرل باجوا نے یا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے فضل الرحمن کو کوئی یقین دانی کروائی تھی تو چودری پرویج علائی اس کے اوپر ہسنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس امانت کا تو مجھے بھی نہیں معلوم اور پتہ نہیں فضل الرحمن نے کس چیز کو اپنی امانت قرار دے کر یہ بات کہہ دی اور یہ دعویٰ کر دیا کہ ان کی کوئی امانت میرے پاس پڑھی ہوئی ہے نہ تو میں نے ان کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کی وہ خود اپنا دھرنا ختم کرنے پر تیار تھے اور دوسرا اہم بات یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت چودری پرویج علائی سے بڑے ناراض ہو گئے تھے کہ آپ نے فضل الرحمن سے میری اجازت کے بغیر مذاکرات کیوں کیے اور ملاقات کیوں کی اور پرائم منسٹر عمران خان کو سات آٹھ ماہ تک چودری پرویج علائی سے ناراض رہے تھے اور ان سے بات تک نہیں کی تھی کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمن سے کوئی ملاقات نہیں کرنی کوئی مذاکرات نہیں کرنے تو پھر آپ نے کس کپیسٹی میں یہ مذاکرات کیے تھے اب اس سچویشن میں جب گئے فضل الرحمن چودری پرویج علائی کے پاس اور ان سے کہا کہ میری امانت واپس کریں یعنی تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں اور ایک فارمولا پیش کیا انہوں نے چودری پرویج علائی کے سامنے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں تو پھر ہم آپ کو وزارت عالی پنجاب دیں گے جیسے عاصف علی زرداری نے جا کر چودری پرویج علائی کے سامنے یہ فارمولا رکھا تھا لیکن چودری پرویج علائی نے اس کے اوپر دو بڑے دلچسپ اور حیران کن جوابات دیے ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کون سی ایسی آپ کی امانت ہے وہ ذرا مجھے ریمائن کروائیں جو آپ نے مذاکرات کے دوران میرے سپورٹ کی ہو اور میں نے آپ کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کی ہو میرے پاس تو آپ کی کوئی امانت نہیں پڑی دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو اگلا عبوری سیٹ اپ کی بات آپ کر رہے ہیں اس عبوری سیٹ اپ میں آپ کا کیا کردار ہوگا شریف کاندان کا کیا کردار ہوگا میرا کیا کردار ہوگا اور وہ فارمولا کیا ہے جس کے تحت نیا عبوری سیٹ اپ بنے گا اب چونکہ فضل الرحمن خود بھی پارلیمنٹ کا احسا نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ قومی اسیملی کی نشست نہیں جی سکے تھے ان کے پاس اس فارمولے کا کیا جواب ہو سکتا تھا اس فارمولے کے متعلق جو چودری پرویجل آئی نے سوال پوچھا تو اندر کے جو ذرائع ہیں جو کاف لیگ کے بہت قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ فضل الرحمن کو چودری پرویجل آئی کی جانب سے صاف انکار ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ شریف خاندان آپ کو بھی بے وقوف بنا رہا ہے یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں کاف لیگ اپوزیشن کا ساتھ دے ہمارا پانچ سال کا معاہدہ ہے حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہم یہ پانچ سال ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے سیاسی وضاداری کے طور پر ہم یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی عبوری سیٹ اپ آ جائے گا مجھے یہ عبوری سیٹ اپ آتا ہوا نظر نہیں آتا اور یوں فضل الرحمن وہاں سے مایوس اور دلبرداشتہ ہو کر نکلے بارال اب واپس آتے ہیں کہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کے لیے کیا سب سے بڑا پتہ پھینکا اور اس پر کس نویت کا ایک حیران کن فیصلہ آیا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ایمکی ایم اور کاف لیگ سے آصف علی زرداری کی ملاقاتیں بھی ہو گئیں اور شہباز شریف نے خود بھی ملاقاتیں کی ایمکی ایم کے ڈیلیگیشن سے ملاقاتیں کی آصف علی زرداری نے چودری پرویز علیہ سے ملاقات کر لی مولانا فضل الرحمن نے بھی چودری پرویز علیہ سے ملاقات کر لی لیکن ظاہر ہے کہ ان ملاقاتوں میں اپوزیشن کو انکار ہو گیا اور اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کے لیے جو مطلوبہ حمایت درکار تھی وہ حمایت نہیں مل سکی اس کے بعد آخری امید یہ تھی کہ شہباز شریف خود چودری پرویز علیہ کے پاس جائیں چودری پرویز علیہ سے ملاقات کریں اور چودری پرویز علیہ کو جو ٹرسٹ ٹیشوز ہیں شریف خاندان کے ساتھ یعنی چودری پرویز علیہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مجھے وزارت حالہ پنجاب دے بھی دیں تو اس کے بعد یہ مجھے دو تین مہینے کے بعد تنگ کریں گے مجھے نکال دیں گے یا میرے اختیارات جو ہیں محدود کر دیں گے تو جو ٹرسٹ ٹیشوز تھے ان کو دور کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ چودری پرویز علیہ سے ملاقات کریں گے تاکہ وہ خود یقین دھانی کروائیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو وزاریالہ پنجاب بنائیں گے اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی میں ہمارا ساتھ دیں لیکن چودری پرویز علیہ کی جانب سے اور چودری برادران کی جانب سے پہلے ہی یہ میسج کنوے کر دیا گیا شہباز شریف کو کہ آپ نے آنا ہے تو ضرور آئیں ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے روٹی شوٹی بھی کھلائیں گے جو ان کا ایک روائیٹی فکرہ ہوتا ہے لیکن یہ میسج پہلے ہی ان کو کنوے کر دیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کاف لیگ آپوزیشن کا ساتھ دے اور اس حوالے سے پرائیم نسٹر عمران خان بھی چودری پرویز علیہ کو ایک میسج دے چکے ہیں اور چودری پرویز علیہ ایک جوابی میسج پرائیم نسٹر عمران خان تک پہنچا چکے ہیں کہ ہماری جانب سے یہ یقین دانی ہے کہ ہم کسی بھی صورت اس تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ نہیں کریں گے بارال اب بات کرتے ہیں کہ چودری نصار علی خان کے بعد شاید خاکان عباسی کے نمبر کا اصل قصہ کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ چودری نصار علی خان نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور ظاہر ہے کہ چودری نصار علی خان مسلم لیگ نون کا ایک قلیدی حصہ تھے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر سب سے بڑا سیاسی قد کارٹ چودری نصار علی خان کا تھا تو چودری نصار علی خان کا کہنا ہے کہ نون لیگ میں محمود خان اچکزئی جیسے لوگوں کو شامل کر کے اسے اچکزئی لیگ بنا دیا گیا یہ الفاظ ہیں ان کے کہ اچکزئی لیگ بنا دیا گیا نون لیگ کو اور جو اچکزئی ہیں یعنی محمود خان اچکزئی اور ان جیسے جو لوگ ہیں ان کی جو سیاست ہے یہ ملک مخالف ہے اور ریاست مخالف ہے ان ڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ بھی اب ریاست مخالف اور ملک مخالف پالیسی کے اوپر چل پڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے اندر ایک شخص ایسا تھا جسے بہت سپورٹ کیا گیا بڑا پرسرار شخص تھا اور یہ شخص ایسا تھا جس کی فوج کے ساتھ دشمنی تھی یہ شخص فوج سے نفرت کرتا تھا اس نے میاں نواز شریف کو اپنی پالیسی کے اوپر کائل کیا اور اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف فوج سے لڑتے رہے اور یہ شخصیت تھی اسی کے متعلق چودین نصار علی خان نے کہا کہ میاں نواز شریف کے دور میں جو سب سے بڑا سکینڈل آیا وہ بھی اسی شخصیت کی وجہ سے آیا اور یہ شخصیت براہ راست اس سکینڈل میں ملوث تھی اس شخصیت کے متعلق چودین نصار علی خان نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت میاں نواز شریف کی گاڑی میں موجود رہتا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ ٹریبل کرتا تھا میاں نواز شریف کی پالیسیاں بناتا تھا اور میاں نواز شریف کو بتاتا تھا کہ فوج کو کس طریقے سے ہم نے پیچھے دھکیلنا ہے اور انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بتایا کہ جو دان لیکس کا سکینڈل تھا وہ کوئی فسانہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے بھی یہی شخص تھا اور ان کا اشارہ پروید عشید کی جانب تھا یعنی پروید عشید جنہیں مریم نواز اپنا انکل بھی کہتی ہیں سیاسی استاد بھی کہتی ہیں تو چودی نصار علی خان کا یہ کہنا ہے کہ ڈان لیکس ایک حقیقت تھی اور اس کا جو مرکزی کردار تھے وہ پروید عشید تھے اس کے ساتھ ساتھ چودی نصار علی خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیک کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑا کر جو نون لیک کے کارکن ہیں ان کو امتحان میں ڈالا گیا اور پارٹی کے اندر میرا جو جمہوری اختلاف رائے کا حق تھا اس کو نہیں تسلیم کیا گیا میں نے پارٹی کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا لیکن اتنا عرصہ پارٹی کو دینے کے باوجود میرا جو اختلاف رائے تھا اس کو برداشت نہیں کیا گیا جبکہ دوسری جانب پروید عشید جیسے لوگوں کی جو اپینین ہے اس کو سنا گیا اور اس کے اوپر عمل درامت بھی کیا گیا اب چودی نصار علی خان کے جانب سے جو تحفظات ظاہر کیے گئے تھے اسی وجہ سے میاں نواز شریف ان سے ناراض ہو گئے تھے کہ یہ پارٹی کے اندر اس قسم کے تحفظات کیوں ظاہر کرتے ہیں کیوں ہماری جو ڈسینز ہیں ان سے اختلاف کرتے ہیں اور اسی پر چودی نصار علی خان کے خلاف پھر ایسن اکوال خاجہ عاصف اور پروید عشید کی جو لوگی تھی یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی اسی لوگی نے پھر مریم نواز اور میاں نواز شریف کو کنمنس کیا کہ چودی نصار علی خان کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں دینا پروید عشید دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پارٹی کے پارلیمانی بورٹ کے ممبر تھے یعنی وہ بورٹ جس نے ٹکٹ کا فیصلہ کرنا تھا اور شہباز شریف کی بھرپور حمایت کے باوجود اور بھرپور سفارش کے باوجود میاں نواز شریف نے چودی نصار علی خان کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا تھا اب یہ جو پورا پسمندر ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور شاید خاکان عباسی کے حوالے سے بھی اب کچھ تشویشناک اطلاعات اس قسم کی آ رہی ہیں کہ شاید خاکان عباسی کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو چودری نصار علی خان کے ساتھ ہوا کیونکہ شاید خاکان عباسی کی جانب سے بھی پارٹی قیادت کے فیصلوں پر جو حالیہ فیصلے تھے کچھ ان پر تحفظات کا اظہار کیا گیا خاص طور پر پیپرس پارٹی کو جس طریقے سے دوبارہ آن بورڈ لیا گیا شہباز شریف کی جو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹور سے ملاقات ہوئی اور اس سے پہلے شہباز شریف کے متعلق شاید خاکان عباسی نے کچھ جارہانہ بیانات بھی دیئے جس پر شہباز شریف نے بہت برا بھی منایا اور اپنے کیمپ کے جو کارندے ہیں ان سے یہ کہا کہ شاید خاکان عباسی پر لفظی حملے کیے جائیں خاص طور پر اس وقت جب شہباز شریف نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہم بہتر پالیسی اپناتے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کا اشارہ یہ تھا کہ اگر ہم مفامت کی پالیسی اپناتے تو ہمارے لیے ریزلٹس بہتر ہو سکتے تھے لیکن اگلے دن ہی مریم نواز نے یہ سمجھا کہ شہباز شریف نے اصل میں میاں نواز شریف کی پالیسی کو چیلنج کیا ہے میاں نواز شریف کے بیانیے کو چیلنج کیا ہے اس لیے انہوں نے شاید خاکان عباسی کے ذریعے شہباز شریف کے خلاف سٹیٹمنٹس دلوانے شروع کر دیئے اور اب حال ہی میں شاید خاکان عباسی کی جانب سے پارٹی کے فیصلوں پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا اب نون لیگ کے اندر کے جو ذرائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف شاید خاکان عباسی سے خوش نہیں ہے بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید خاکان عباسی سے وہ ناراض ہیں بلکہ اسی طرح جیسے میاں نواز شریف چودر نصار علی خان سے ناراض تھے اور شہباز شریف کے کیمپ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف چونکہ پارٹی کے صدر ہیں انہی کو وزارت عظمہ کا امیدوار بنانا چاہیے دو ہزار تیس کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اور اگر شہباز شریف پارٹی کا چہرہ بنتے ہیں اور مریم نواز کی سیاست کو جو شہباز شریف چاہتے ہیں کہ پس منظر میں چلی جائے تو پھر شہباز شریف جس وقت عملی طور پر لیڈ کر رہے ہوں گے مسلم لیگ نون کو اور عملی طور پر اگر وہ نون لیگ کے وزارت عظمہ کے امیدوار بنتے ہیں تو پھر نون لیگ میں جو شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ شاید خاکان عباسی کو پچھلی صفوں میں دھکیل دیا جائے گا بلکل اسی طرح جیسے میاں نواز شریف نے چودر نصار علی خان کے ساتھ جو سلوک کیا وہی سلوک اب شہباز شریف شاید خاکان عباسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جس قسم کا اختلاف رائے شاید خاکان عباسی کرتے رہے ان کو اس کی سزا دی جائے اور اسی وجہ سے اب فواد چودری نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے باقاعدہ کہ چودری نصار علی خان کے بعد شاید خاکان عباسی کی نمبر آنے والا ہے اور اب وہ سائیڈ لائن ہونے والے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ